بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کورے گاڑی کے فرینڈ شاکس ابزاربر کے بارے میں میرے پاس اکثر جب بھی کورے گاڑی کے فرینڈ شاکس کے سلسلے میں کوئی بھی کسٹمر آئے ہیں تو گاڑی میں فالڈ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے ہارڈ سے مراد گاڑی میں لچک نہیں ہوتی گاڑی کے شاکس کو جمپ لینا چاہیے جہاں بھی سپیڈ بریکر یا کھڑے وغیرہ میں گاڑی لگے تو وہاں پہ گاڑی کو جمپ لینا چاہیے لچک لینا چاہیے تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلومات دی جائے کہ اگر تو آپ کی گاڑی میں اس طرح کی پرابلم ہے آپ کے شاکس لیک کر چکے ہیں لیک ہونا شاکس کا جو ہے وہ تو لازمی حصہ ہوتا ہے لیک ہونا سال چال جائے دو سال چال جائے چھے ماہ چال جائے یہ ان کی لیمٹ ہوتی ہے گاڑی کے شاکوں کا اصل دارومدار ڈریور کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے جو گاڑی کو چلانے والا خود ہوتا ہے جو استعمال کر رہے اس کے ہاتھوں میں بھی اس کا دارومدار بہت زیادہ ہے کہ جم کھڑا اتیاد سے چلائے چلائے بعض لوگ جو ہے وہ شاکھ نہیں ڈلوا لیتے ہیں اور ان کے ان کو معلوم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں شاکھ آپ نہیں ڈال لی ہیں تو یہ ہے کہ آپ اس کو کھڑے میں بشک مار دے جائیں کوئی اتیاد نہ کریں تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کون سے شاکھ جو ہیں وہ کورے گاری کے لیے بیسٹ شاکھ ہیں تو آپ کی گاڑی میں اگر تو اس طرح کا فال ہے کہ آپ کی گاڑی بہت زیادہ ہارڈ ہے لچک نہیں لے رہی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک شاکھ پڑا ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں اس طرح کے شاکھ ڈلے ہوں یہ جہاں پہ میں نے آتھ رکھا ہوا ہے جہاں سے میں نے شاکھ کو پکڑا ہوا ہے اسے کو دیکھ لیں یہ اس شیب میں اگر آپ کے گاڑی کے شاکھ ہیں تو اس میں فال ہوتا ہے یہ شاکھ جو ہے لازمی ہارڈ ہوتے ہیں اس میں گاڑی لچک نہیں لیتی تو ان کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں یہ شاکھ لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ اپنے قریبی کسی بھی شاکھ ابزاربر شپیشلسٹ رپیرنگ والی شاکھ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ جا کے ان کو بتائیں کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ بلکل ہارڈ ہے لچک نہیں لے رہی ہے گاڑی کو لچک لینی چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اس کو رپیر کریں اور اس میں لچک ڈالیں لچک سے مراد اس کو نرم کریں اب یہ جو راڈ ہے اس کا یہ اس طرح اندر بار موو ہونا چاہیے تو اگر یہ موو نہیں ہو رہا آپ بہت زور لے رہا ہے تو یہ شاکھ ٹھیک نہیں ہے اس کو اندر بار بلکل اس طرح جھمپ لینا چاہیے جب یہ اس میں یہ لوس پان ہوگا تو یہ گاڑی لچک لے گی تو ایک تو یہ شاکھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا شاکھ ہوتا ہے دوسری قسم بھی میں آپ کو بتا دوں یہ دوسری قسم ہے دوسری قسم یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جہاں سے میں نے پکڑا ہوا ہے یہ ٹکی لگی ہوئی ہے شاکھ کے اوپر یہ ٹکی لگی ہوئی ہے یہ اتر بھی آتی ہے ٹھیک ہے یہ شاکھ زیادہ تار جو ہیں یہ قابلی شاکھ آتے ہیں قابلی شاکھ سے مراد اولڈ سپیر پارڈ جو ہوتا ہے یوزیبل اریجنل سمان ہوتا ہے ان میں اچھے شاکھ آتے ہیں اکثر اچھے شاکھ آتے ہیں تو ان کو پاکستان میں قابلی شاکھ بولا جاتا ہے اولڈ سپیر پارڈ کو قابلی شاک بولا جاتا ہے تو یہ قابلی شاک ہیں ان میں لچک ہوتی ہے لیکن یہ بھی جب بھی آپ اپنی گاڑی میں ڈلوائیں گے ان کے اوپر مکمل سپرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں آپ شاک اگر خرید کے شاک رپیرنگ والوں کے پاس اگر لے جائیں تو ان کو کہیں کہ سپرنگ اتار کے ان کو چیک کر لیں کہ یہ شاک ٹھیک کام کر رہے اس میں لچک ہونی چاہیے یہ نرم ہونے چاہیے شاک ٹھیک کام کر رہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ بھی چیک ہو جائے گا لیک تو نہیں ہے یہ اندر اس کا راڈ جو ہے یہ ٹیڑا تو نہیں ہے اکثر سپرنگ وغیرہ لگے ہوئے شاک آپ لے آتے ہیں اور گاڑی میں لگا لیتے ہیں وہ ان کے اکثر راڈ ٹیڑے ہوتے ہیں جس ہو جاتے وہ جام بھی ہو جاتا ہے اور لیک وغیرہ بھی ہوتا ہے تو کچھ ٹیم چلنے کے بعد ایک آدمہ چلنے کے بعد وہ شاک جو ختم ہو مبارا لیگ بھی ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے شاک کے بارے میں تو سپیر پارٹ سے جو برینڈ نیو شاک ملتے ہیں وہ بھی تقریبا اس شیئے میں ہوتے ہیں جو سپیر پارٹ سے برینڈ نیو شاک جو بھائی لے کے اپنی گاڑی میں فٹ کریں تو اس میں بھی یہ فالٹ ہے کہ شاک جو ہے بلکل گاڑی آپ کی ہارڈ ہوگی اس میں جمپ نہیں لے گی تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس شاک کو شاک رپیرنگ والے کے پاس جائیں اس کو کہیں نرم کر کے دے جب ہارڈ ہوتی ہے گاڑی تو وہ کسی کھڑے میں لگتی ہے جب آپ جا رہے ہیں سپیڈ سے کسی کھڑے میں لگے گی تو بجائے وہ اس طرح لچک لینے کے بجائے وہ اس طرح موو ہو جائے گی آپ کو ایک محسوس ہوگا کہ پوری گاڑی میں ایک جھٹکا سا محسوس ہویا ہے درز کر کے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے گاڑی لچک نہیں لیتی ہے لچک لینا جو گاڑی لچک لے گی تو وہ اس طرح بہترین موو ہوگی نیچے کی طرف بیٹھ کے اور اوپر اٹھے گی اس میں لچک پیدا ہوگی تو ان شاک میں آپ بار بار ڈلوا لیتے ہیں گاڑی میں لیکن آپ کو پرابلم یہی دے گا کہ اس شاک میں لچک نہیں ہوتی یہ بجائے لچک لینے کے یہ اس طرح گاڑی جب کھڑے میں لگے گی موو کر جائے گی یا اس طرح موو کر جائے گی آپ کو محسوس ہوگا کہ گاڑی اس طرح ہوگی ہے تو یہ اس شاک میں پرابلم آتی ہے اگر آپ بار بار گاڑی کے شاک چینج کر رہے ہیں آپ کا یہ مقصد حل نہیں ہو رہا تو یہ نہیں ہوگا اس سے آپ کو یہ رپیرنگ والے سے نرم کروانے پڑیں گے یا پھر آپ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ رپیرنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ یہ اولڈ سپیر پارٹ والوں سے یہ والے شاک ڈلوائیں یہ ٹکی والے شاک یہ نرم ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے مکمل سپرنگوں کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو پھر آپ شاکس رپیرنگ والوں کے پاس جا کے سپرنگوں کو اتروا کے بی چیک کروائیں گے تب اگر یہ لچک لے رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کا مسئلہ حل ہوگا تو یہ تھا ایک کوڑے گاری کے بارے میں اکثر میرے پاس جو کسٹمر آئے ہیں تو ان کو یہ پرابلم ہوتی تھی کہ یہ یہ والے شاک ڈلے ہوئے ہوتے تھے اور یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں اگر رپیرنگ کرنے والا اچھا کاریگار آدمی ہے تو یہ شاک جو ہے اس کا مٹیریل جو ہے جتنا بھی ہے وہ اچھا ہے صرف اس میں پریشر بہت زیادہ دیا گیا ہے ہارڈ بہت زیادہ کیے گئے ہیں جس وجہ سے کورے ایک چھوٹی گاری ہے اس کو لچک چاہیے ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے وہ یہ لچک لینے نہیں دیتا لچک اس میں ہو سکتی ہے اگر کوئی کاریگار آدمی اس کو کھول کے تیار کرے اس کے اندر لچک ڈالے تو یہ بہترین شاک ہے یہ بن کے ٹھیک ہو جائے گا امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی گاڑی کے شاک زابرل کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ